اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب جی ویئرز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے جی مزیدار سی رب بڑی کھیر جناب جب یہ کھیر آپ کی بنے گی اور جب آپ اس کو کھائیں گے اور بغیر کھوئی کے کھائیں گے مطلب کہ کھویا اس میں ڈالیں گے نہیں لیکن اس کا ذائقہ سیم ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آپ نے اس میں دھیرہ دھیر جو ہے نا کھویا ڈالا ہوئے تو جناب یہ ریسپی اتنی مزیدار بنتی ہے تو آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور انچوائے کرنا ہے اور ویئرز اس کو کمینٹ میں مجھے لازمی بتایا اگر جب بھی آپ کوئی ریسپی بنائیں تو اس کو بتایا مجھے بتا دیا کریں کہ واقعی یہ مزیدار بنی ہے اگر نہیں بنی ہے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی تو جی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہو جی ویئرز اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہمیں تقریبا دو سے ڈائی کے جی ہم دو لینا ہے ڈائی کے جی لے لیں آپ تو اس میں اس وقت میں اتنا ہی لیا تو اس میں پانچ سے آپ نے چھوٹی لائچی ہوتی ہیں گرین والی وہ آپ نے پیس کے اس میں اس کا پاورڈر بنا کے ڈال دینا چھل کے ریموف کر دینا ہے اور ہم نے جب دودھ کو بوائل آ جائے گا تو پھر ہم رائز دالیں گے پہلے ہم نے رائز کو آدھی ہنڈے کے لینا ویگو کے رکھ دینا ہے اور پھر اس کو بوائل کر لینا ہے یہ جی اب دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دودھ کو چھتری سے بوائل آ گیا یہ پکنے لگ گیا ہے سال سے پہلے جو ہم نے ریڈی چیز کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے چینی اس کی ریڈی تو چینی کا ہم نے سیرم جو ہے وہ کیسے بنانا ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں اس کے ساتھ جو ہے کھیر بہت ہی مزیدار بن دیا اور اس کے ساتھ کھیر کا کلر جو ہے نا وہ بہت اچھا بن جاتا ہے تو ہم نے ایک پہن لینا ہے پہن میں ہم نے ایک کپ چینی ڈال دیں گے اور یہ چینی جو ہے نا ہم نے اس کو بلکل ہی لو فلیم پہ ہم نے اس چینی کو میلٹ کرنے ہے اس کام میں جلد بازی کی کوئی گنجائش نہیں اگر آپ جلد بازی کریں گے تو یہ جو ہے چینی جو ہے نا میلٹ ہونے کی وجہ جل جائے گی اور اس کا جلاوہ ٹیسٹ آئے گا ادھر ہم نے جو رائز تے وہ بوائلڈ ہو گئے اس کو ہم نے میش کر کے رکھ دیا ہے اور جی ساتھ میں اس کی ایک اور انگریڈ جائے گا وہ ہے جی کیک رس کیک رس سامنے لے لیں پانچ سے چھے کیک رس لے لیں اور اس کو بھی آدھا کپ دودھ ڈال کے نہ اس کو میش کر لینا ہے آپ نے یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا چینی میلٹ ہو چکی ہے ساری اور اس کا کلر دیکھ لیں آپ نے اتنا اس کا کلر دینا چینی کو اب آپ اس میں نا جب یہ میلٹ ہو جائے تب آپ نے اس میں پانی آئیڈ کرنا ہے تقریبا نہیں کپ اس میں پانی آئیڈ کر لیں آپ اور اس طرح اس کا ایک سیرم بن جائے گا جو اب یہ بوئی رائز ہم نے ڈال دینے ہیں دودھ میں اور ساتھ میں جی یہ سیرم ہم نے جو ہے ریڈی کیا چینی کا وہ ڈالیں گے اب آپ اس کا دیکھیں کلر کتنا چاہ جاتا ہے اس کا سیرم ڈالنے سے یہ اس کا ایسا کلر دیتا ہے کہ جیسے نہ آپ نے سکن کھوئے والا کلر اس میں بن جاتا ہے جیسے اس میں دیر و دیر اس کا ایک اور مین انگریڈینٹ جو ہم نے کیک رسٹ لیا تھے پانچ ہے ان کو ہم نے دودھ میں ڈال کے اس طرح سے میش کر لینا ہے اور یہ ہم نے تقریبا پانچ کیک رسٹ تھے میڈیم سائز کے تھے چھوٹے چھوٹے تھے وہ ڈال دی ہیں اس میں اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ہلانا ہے کھیر کو اتنا آپ نے اس کو کک کرنا ہے لیکن کھیر پکاتے وقت آپ نے آنچ اس کی دیمی رکھنی ہے تیز آنچ پر آپ نے اس کو نہیں پکانا اس ٹیڈ میں جی مجھے تقریبا آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں کھیر کو پکتے ہوئے اور یہ اپنا اچھے طریقے سے ہر چیز اس کے اندر ایک ہو گئی ہے اور یہ گھل گئی ہے بڑے اچھا سائز کا کلر دیکھیں آپ اس کی اس طرح میں اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی اور یہ آپ کی ریسپی ایسے بنیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے اس میں کتنا زیادہ کھویا ڈالا علاقہ اس میں بلکل بھی کھویا نہیں جائے گا لیکن اس کا ٹیسٹ سیم کھوئے جیسا ہوگا اب جی اس کو آپ نے اسی طرح سے پکاتے جانا ہے اور بس نا آن چل کی رکھنی ہے تاکہ نہ لگ نہ جائے ورنہ اگر جلے کی سمیل آگی تو ساری آپ کی میند جو ہے نا خراب ہو جانی ہے تو اس طرح سے جی یہ دیکھیں یہ اب نا کافی سپیڈوں سے جو ہے نا پکنی شروع ہو گئی ہے اور یہ تقریباً آپ نے اس کی جتنی ٹھیک نیس رکھنی ہے اتنی رکھیں اور جی یہ تقریباً آپ ریڈی ہے جب اس کے ببل زیادہ آنے شروع ہو جائیں اور یہ اچھل اچھل کے باہر آنے شروع ہو جائے تو سمجھے جی آپ کی کھیر جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکی ہے وہ کہہ رہی ہے بس کر دیں مجھے اور نہ پکائیں نکال دیں تو جی اب ہم نا اس کو باہر رکھیں گے اور اس میں جو ہے ہم لوگ چمچ اچھی طرح ہی لائیں گے تاکہ یہ نا تھنڈی ہو جائے یہ دیکھیں آپ اس کا کلر ٹیکسٹر میں نے یہ کھیر کو تقریباً ایک گھنڈی کے لئے کپ کیا تھا اور ایک گھنڈے میں یہ بہت مزیدار سی گاڑی سی کھیر تیار ہو گئی ہے آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ لیں اب میں نے اس کو اوپر سے سٹوپ تے ہٹا کر شلپ پر رکھ دیا ہے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے تو لیکن اس میں میں چمچ اس رئے چلا رہی ہوں تاکہ یہ جلد جلد تھنڈی ہو جائے اور میں اس کو برطن میں لگاؤں اور یہ دیکھیں دی ہماری مزیدار سی کھیر ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو میں نے تین گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دینا تو فریج میں رکھنے کے بعد میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر سیک کراتی ہوں کہ کتنا مزیدار سا اس کا ٹیکسٹر بنے اور یہ اتنی مزیدار بنتی ہے کہ جو ایک دفعہ کھائے گا تو وہ بار بار کھائے گا اس کا ہاتھ نہیں رکنا اب یہ مزیدار سی کھیر ریڈی ہو چکی ہے آپ جس کو فریج میں رکھے ہیں مجھے تقریباً تین سے چار گھنٹے ہو چکے تھے اور بہت اچھے طریقے سے تھنڈی ہو چکی ہے تو آپ یہ دیکھیں جی یہ کتنی مزیدار رکھ رہی ہے یہ اس کی لک کی اتنی اچھی لگ رہی ہے اور کانے میں آپ دیکھیں کتنی مزیدار ہوگی ہے تو یہ جی ہماری مزیدار سیکھیر جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اس کے ساتھ میرے اتھائیو لوگ ہیں اللہ حافظ کافی اس کی کو انچوائے کریں اور ٹرائے کریں موسیقی